یہ بات تو آپ سب لوگ بڑے اچھے طریقے سے جانتے ہیں کہ دنیا بھر کی انڈسٹریز میں دنیا بھر کے کارخانوں میں ڈیلی بیسیز کی اوپر کوئی نہ کوئی نئی چیز تیار کی جاتی ہے اب ان چیزوں میں کئی تو ایسی ہوتی ہیں جن کا انسان کو بہت زیادہ فائدہ حاصل ہو جاتا ہے لیکن اسی کے ساتھ ساتھ کبھی کبار ہم انسان کوئی ایسی چیز بھی بنا دیتے ہیں جس کو بنانے کے بعد ہم خود سوچنا شروع ہو جاتے ہیں کہ یہ ہم نے کیا چبل دے ماری ہے آج کی ویڈیو بھی کچھ ایسے ہی عجیب و غریب آئٹمز کے بارے میں ہے جنہیں انسان نے بنا تو لیا لیکن اس کے بعد پھر خودی سوچ میں پڑ گیا کہ ان چیزوں کا استعمال کرے گا کون یقین کریں کہ اگر میری اولاد میں سے کوئی اس طرح کی کوئی چیز بناتا تو میں تو اسے فوراں سے آکھ کر دیتا کہ نکل لو اب یہ چیزیں ہیں کیا وہ جاننے کے لیے اس ویڈیو کو شروع سے لے کر آخر تک کمپلیٹ ضرور دیکھئے گا تو چلیے شروع کرتے ہیں سب سے پہلا عجیب و غریب قسم کا ایٹم وہ ہے یہ جوتے ہیلز ہیں جو کہ خواتین پہنتی ہیں لیکن یہ ہیلز جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہو انتہائی ڈیفرنٹ قسم کے ہیں ان ہیلز کی اوپر نائلون سے بنے ہوئے عجیب و غریب قسم کے بالوں کو لگایا گیا ہے امپریشن یہ دیا گیا ہے کہ ان جوتوں کے بال اکتے ہیں اور یہ بال بھی کچھ چھوٹے موٹے سائز کے نہیں ہیں منوس مارے ایک تو ان جوتوں کا کلر اور روپر سے بال پہلی مرتبہ دیکھو تو کچھ اور ہی امپریشن ذہن میں بنتا ہے جو کہ میں بتانے والا نہیں مرد حضرات تو فوراں سے سمجھ جائیں گے اب آپ ان جوتوں کو ذرا غور سے دیکھیں اور پھر سوچیں کہ یہ جوتے کون سی خواتین ہوں گی جو کہ استعمال کریں گی ان جوتوں کے بارے میں تو میں شرط لگا کر کہنے کو تیار ہوں کہ اگر یہ جوتے کسی کو پیسے دے کر کہا جائے کہ پہن لو تو شاید وہ تب بھی انکار کر دے میرا بس چلے تو جس نے بھی یہ جوتے ڈیزائن کیے ہیں نا انہی جوتوں سے اس بندے کا سر پولا کر دوں کہ یہ کیا خوبصورت قسم کی اپنے چبل ماری ہے اس سے تو بہتر تھا کہ کوئی اور چیز ڈیزائن کر لیتے بہت ہی کوئی فارغ قسم کے جوتے بنائے ہیں بھائی نیکسٹ آپ کو دکھاتا ہوں یہ انتہائی واحیات قسم کی انونشن اس میں کیا کیا جاتا ہے کہ ایک پلاسٹک ٹائپ کا مٹیریل لے کر اسے اپنی باڈی کے کسی بھی حصے کے اوپر لگا دیا جاتا ہے یہ پلاسٹک اس کلر کا ہے کہ آپ کی باڈی کے اوپر اس کا کلر بے الکر ریزیمبل کر جاتا ہے مل جاتا ہے اس کے بعد اس پلاسٹک میں سراخ کر کے وہ جو بیماری ہے نا گندی سی اس کا ایک امپریشن کریئٹ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے اب معاملہ یہ ہے دوستو کہ میں آپ کو بتاتا ہوں اپنی پرسنل سٹوری میں نے پہلی مرتبہ جب اس بیماری کا ایمیج دیکھا تھا نا اصلی والا تو یقین کریں کہ میں کئی راتیں سو نہیں پایا تھا میرے ذہن میں جب بھی اس بیماری کی وہ امیج آتی تھی نا وہ تصویر آتی تھی تو مجھے جھڑ جھڑی سی آ جاتی تھی میں سوچتا تھا کہ یار اوپر والا معاف کرے ہر کسی کو صحت دے یہ کون سا طریقہ ہے یار لیکن یہ گورہ پارٹیز ذہنی طور پر اتنی فارغ ہو چکی ہے کہ ان لوگوں نے اس بیماری کو بھی اپنی انٹرٹینمنٹ کا ایک ذریعہ سا بنا لیا ہے خدا گا شکر ادا کرو صحت ہے تندرستی ہے جسم میں کوئی مسئلہ مسائل نہیں کیا ضرورت ہے یہ واہیات قسم کا پلاسٹک اٹھا کر اس بیماری کا امپریشن کریئٹ کرنے کی اسی لئے میں کہتا ہوں اور میں بلا وجہ میں یہ بات نہیں کرتا کہ یہ گورہ پارٹی آدھی پاگل ہو چکی ہے شاید آدھی سے زیادہ ہو گئی ہو ورنہ آپ خود سوچیں کہ اس قسم کی عجیب و غریب قسم کی حرکتیں کون کرتا ہے کوئی عام سادہ سا لیمیٹڈ سی اکل استعمال کرنے والا بندہ بھی یہ کام نہ کرے چپیڑے مارنی چاہیے یار ایسے لوگوں کو جو اس قسم کے کانڈ کرتے ہیں اس کے بعد ہے دوستو یہ خاص قسم کے ہیلمٹس اب ان ہیلمٹس کو اس طریقے سے تیار کیا گیا ہے کہ جب آپ انہیں اپنے سر پر پہنے تو ایسا ہی لگتا ہے کہ آپ نے اپنے سر کے اوپر کوئی ہیلمٹ نہیں پہنا آپ کے سر کا ہی پارٹ بن جاتے ہیں یہ ہیلمٹس ہاں جی ان ہیلمٹس کی اوپر کوئی بال نہیں رکھے گئے یہ بڑا اچھا کیا گیا ہے یہ ہیلمٹس مکمل طور پر گنجے ہیں موسٹ پاببلی پھر یہ ہیلمٹس انہیں لوگوں کے لیے ڈیزائن کیے گئے ہوں جن کے بالوں کی کھیتی اڑ چکی ہے اب جس نے بھی اس قسم کے یہ ہیلمٹس ڈیزائن کیے گئے ہیں اس کو میں یہ بتا دوں کہ پوری دنیا میں جی ہاں پوری دنیا میں کہیں پر بھی یہ پابندی آئید نہیں ہے کہ گنجے لوگ کوئی بھی عام سا ہیلمٹ نہیں پہن سکتے کوئی بھی انسان جس کے سر کے بال اڑ چکے ہیں وہ کسی بھی قسم کا ہیلمٹ استعمال کر سکتا ہے اس کے لیے آپ کو یہ عجیب و غریب قسم کا ہیلمٹ ڈیزائن کرنے کی قطان ضرورت نہیں تھی نیکس دوستو دیکھئے یہ عجیب و غریب قسم کے نظر آنے والے موبائل کورز کیمرے کی جگہ جو کٹ لگا ہوا ہے اسے دیکھ کر صاف پتا چل جاتا ہے کہ یہ آئی فون کے لیٹسٹ موڈلز کے کور ہیں اب یہاں پر میرا سوال یہ بنتا ہے کہ اگر میرے پاس آئی فون ہو لیٹسٹ والا ہو تو میں یہ والا کور استعمال کرنا چاہوں گا یا نہیں میرا جواب بڑا سمپل سا بڑا سیدھا سا ہے کہ بلکل نہیں میں تو انفیکٹ اس کور کی بطی بنا کرنا تو پھر آہو مطلب یہ کون سی کریٹیویٹی ہے آپ ذرا اس موبائل فون کے کور کو گوھر سے دیکھیں انتہائی واحیات انتہائی بدصورت اتنے گہرے رنگ کا موبائل کور یہ ان موبائل کورز میں سے ایک ہے کہ جنہیں آپ اگر اپنے مہنگے ترین فون کے اوپر بھی لگاؤ گے تو آپ کے سارے فون کے امپریشن کی ماں بہن ہونے والی ہے جتنے پیسے ان فضول قسم کے کورز کو ڈیزائن کرنے میں لگائے ہیں میرا خیال ہے کہ اس کے آدھے سے آدھے پیسوں میں اچھا خاصا ڈیسنٹ سا نظر آنے والا ایک بہترین قسم کا کور ڈیزائن ہو سکتا تھا مگر نہیں آپ جانتے ہیں کہ پوری دنیا کو نہ اس وقت ایک کیڑا ہے الگ نظر آنے کا کچھ ڈیفرنٹ کرنے کا اور اس کیڑے کی وجہ سے اب آپ دیکھو دنیا میں لوگ انتہائی عجیب و غریب قسم کے کام کر رہے ہیں جن میں سے ایک یہ ہے یہ موبائل کور ڈیزائن کرنا فٹے مو اس کے بعد نیکسٹ آپ کو دکھاتا ہوں یہ انتہائی بہترین قسم کا ہوائی جہاز یہ ہوائی جہاز باقی سارا بلکل ٹھیک ہے سوائے اپنی ناک کو چھوڑ کر سننے میں تو یہ بھی آیا ہے کہ جس بندے نے اس ہوائی جہاز کو ڈیزائن کیا تھا اس نے اس ہوائی جہاز کو ڈیزائن کرنے کے بعد ریٹائرمنٹ لے لی اس انجینئر کا کہنا تھا کہ میں نے جو ہوائی جہاز کا موڈل جو نقشہ جو شیپ پوری دنیا کو دے دی ہے اس کے بعد یہ میں نے آفاقی لیول کا کام کر دیا ہے اب مجھے مزید کام کرنے کی کوئی ضرورت نہیں بہت ہی کوئی بہترین قسم کا فیصلہ کیے ہیں وہ انجینئر صاحب اس ہوائی جہاز کی ناک دیکھیں ایسے لگتا ہے جیسے ناک کے اوپر کوئی پھوڑا نکل آیا ہے ایسا ہوائی جہاز اس ہوائی جہاز کو دیکھنے سے پہلے میں نے صرف کارٹونز کے اندر دیکھا تھا اس پٹیکولر ٹائم میں مجھے یہ لگتا تھا کہ اس قسم کا ہوائی جہاز انسان ڈیزائن نہیں کر سکتے مطلب ریال لائف میں مجھے کیا پتا تھا کہ انسان مجھے سرپرائز ضرور دیں گے اچھا مزے کی بات یہ ہے کہ جہاز میں کوئی ٹیکنیکل فالٹ بھی نہیں ہے جس کے آپ کہہ لینا کہ جہاز کو کوئی مسئلہ ہو سکتا ہے اتنی بڑی ناک کی وجہ سے جیسے ہمارے ہاں تھوڑی سی ناک بڑی ہو لڑکے یا لڑکی کی تو رشتہ ٹوٹ جاتا ہے یا رشتہ ہوتا ہی نہیں کہ منڈے دی یا کڑی دی ناک جو ہے وہ بہت بڑی ہے وڈی ہے ادھر ایسا کوئی چکر نہیں یہ جہاز فولی فنکشنل ہے اڑتا ہے پھرتا ہے گھومتا ہے کوئی چکر نہیں اس کو اس بیس کی اوپر گراؤنڈ بھی نہیں کیا گیا کبھی یہ جہاز فول ٹائم اپنی مستی میں اڑ پھر رہا ہے یہ لگ بات ہے کہ اگر دنیا بھر میں جو دیگر جہاز ہیں ان کے مقابلے میں اس جہاز کو دیکھا جائے تو اس کی شیپ انتہائی بدصورت ہے لیکن پھر وہی بات ہے کہ شکل کا کیا کرنا ہے اگر کام پورا کرتا ہے میں کبھی اس میں بیٹھا تو نہیں لیکن کیا پتا اس جہاز کے اوپر چونکہ اس کی شیپ کافی زیادہ جیب و غریب ہے موٹی ناک والا ہے تو اس کا ٹکٹ سستہ مل جاتا ہو یو نیور نو اس لیے نیکسٹ آپ کو دکھاتا ہوں یہ سنگلاسز ان کو میں نے نام دیا ہے ٹرمینیٹر سنگلاسز ویسے تو ان کا نام کچھ اور ہے اوکھا سا مشکل سا لیکن میں نے ان کو بڑا سادہ سا نام دے دیا ہے ٹرمینیٹر سنگلاسز اور ایز یوزیول یہ دنیا کے اسی خطے میں بنائی گئی ہیں جہاں پر دنیا بھر کی عجیب و غریب قسم کی چیزوں کو بنایا جاتا ہے جاپان والی سائیڈ وہاں مجھے لگتا ہے کہ جب بھی کیوں بندہ ویلا ہو جاتا ہے فری ہو جاتا ہے تو وہ سوچتا ہے کہ آج کیا عجیب و غریب قسم کی چیز بناو اب آپ ذرا سنگلاسز کو وار سے دیکھیں کانٹے نکلے ہوئے ہیں یہ کون سا فیشن ہے بھائی اس کے اوپر جو کانٹے شانٹے لگی ہیں وہ پانک قسم کا جو انوارمنٹ ہوتا ہے اس کو ریپریزنٹ کرتے ہیں اب اس چشمے کی جو نوکے باہر نکلی ہوئی ہیں ان کا ایک فائدہ تو مجھے یہ نظر آتا ہے کہ چلو کوئی کیڑا شیڑا آپ کی آنک کی طرف نہیں آ پائے گا اور اسی بات ہے یہ نیزے جو نکلے ہوئے ہیں یہ کسی کیڑے کو آنے دیں گے آپ کی طرف وہیں پر اس کا کام تمام کر دیں گے اس کے لئے ہو سکتا ہے کہ اگر آپ کی کوئی لڑائی وغیرہ ہو جائے تو آپ ان سنگلاسز کو بطور ہتھیار استعمال کر لو یقین کریں دوستو آپ کو ان سنگلاسز کا کوئی اسی قسم کا جیب و غریب فائدہ ڈھونڈنا پڑے گا کیونکہ آنکھوں پر لگا کر فیشن کے طور پر سٹیٹس سیمبل بنا کر ان گلاسز نے آپ کو کچھ نہیں دینا یہ پہن کر اگر آپ باہر نکلو گے تو لوگ آپ کا مزاق ہی اڑائیں گے سو اگر آپ ان سنگلاسز کی اوپر پیسے خرچ کرتے ہو تو پھر سوچ لینا کہ آپ نے ان کا کرنا کیا ہے پہننے کے علاوہ یہ موٹر سائیکل کا وہ ڈیزائن ہے جو آپ نے اپنی لائف میں اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھا ہوگا اس موٹر سائیکل کی ڈیزائن کو دیکھ کر ایسے لگتا ہے اور اس کے بعد اس کیڑے کی شیپ کی اوپر اس موٹر سائیکل کی شیپ کو ڈیزائن کر لیا گیا مطلب ٹائم بچایا گیا کہ کون ڈیزائن کا سوچے ملٹیپل قسم کے ڈیزائن کو کرے پھر اس کے بعد ان کو کینسل کر دے پھر کوئی نیا ڈیزائن سوچے آپ کو پتہ ہے نا ڈیزائن کریٹ کرنے میں سب سے لنسی پروسیس یہی ہوتا ہے کہ کون سا ڈیزائن فائنل کرنے ہیں کہیں قسم کے ڈیزائن کریٹ کیے جاتے ہیں اس کے بعد ان کو روش کر دیا جاتے ہیں فارغو نیا ڈیزائن نکالو it takes too much time یہاں پر اس موٹر بائک کو ڈیزائن کرنے والوں نے ٹائم لگایا ہی نہیں انہوں نے کسی کیڑے کو پکا دیکھا اور اس کی شیپ کی اوپر یہ چھک دیا ڈیزائن بھائی مزے کی بات یہ ہے کہ یہ موٹر سائیکل ٹھیک ٹھیک بک بھی رہا ہے چل بھی رہا ہے سڑکوں کی اوپر دوڑ بھی رہا ہے میں اس بائک کے ڈیزائن کو دیکھتا ہوں تو میرے ذہن میں پھر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر اس کا پچھلا ٹائر کہیں پینچر ہو گیا تو اس ٹائر کو نکالیں گے کیسے اس ٹائر کو پنچر کیسے لگائیں گے بھائی ہمارے تو مسائل ہی یہی ہوتے ہیں موٹر سائیکل کی اوپر کہ کہیں ٹائر نہ پینچر ہو جائے اور اگر چلو ٹائر کہیں پینچر ہو گیا ہے تو پھر ایسی جگہ پر پنچر ہو جہاں پر پنچر والا کہیں قریب میں ہی موجود ہو ظاہری زبادہ غریب آدمی یار جب اس قسم کے مسائل کا شکار ہوتا ہے تو وہ ان کے سلوشن کی طرف ہی سوچتا ہے اور آسان سلوشن دنیا میں کونسا ایسا بندہ ہے جسے نہیں چاہیے اس بائک کی اوپر جو پیچھے دیکھنے کے لیے دو شیشے لگائے گئے ہیں ان کا ڈیزائن چیک کرو تو ایسے لگتا ہے انٹینے نکلے ہوئے ہیں اوپر والا جانتا ہے کہ کوئی انتہائی بےہودہ قسم کا ڈیزائن ہے یہ کسی بھی موٹر سائیکل کا بات ختم لیڈیز کے پرس کو لے کر بڑا بڑا ڈیزائن کریئٹ کیا جاتا ہے لیکن یہاں تو حد ہی مکائی گئی ہے یہ جو ڈیزائن میں آپ کو لیڈیز پرس کے دکھا رہا ہوں ان کو دیکھیں اور سوچیں کہ کہاں دیکھے ہوں گے آپ نے اس قسم کے ڈیزائن پرس کا ہاتھ نکلا ہوا ہے پرس اٹھانے کے لیے ہاتھ سے ہاتھ ملا لو بندہ کہیں ہاتھ ملا نہ بھول گیا یا ہاتھ چھڑوا لیا تو پھر کیا ہوگا پرس تو گیا اسی لیے تو اکثر خواتین پرس کو کندے کے ساتھ لٹکا کر رکھتی ہیں کیونکہ پھر انہیں کہیں رکھ کر یہ یاد نہیں رہتا کہ ان کا پرس گیا کدھر ان پرسز کو دیکھ کر میں صرف یہی کہوں گا کہ فیشن کے نام کے اوپر جدت پسندی کو لانے کا یہ ایک انتہائی بھونڈا قسم کا طریقہ ہے اس کے بعد دوستو لاسٹ میں دیکھئے ناسا کا یہ خاص قسم کا تیار کیا گیا تیارہ یہ ایسا جیبو غریب قسم کا تیارہ ہے جو ایک تو فول ٹائم سولر پینل سے لیس ہے اس تیارے کے اوپر کی چھت سولر پینل سے بھری پڑی ہے یہ تیارہ فول ٹائم سورج کی روشنی سے بننے والی انرجی یا الیکٹری سٹی بجلی کے اوپر چلتا ہے تو یہ جتنا دکھنے میں عجیب و غریب ہے اتنا ہی فیول ایفیشنٹ ہے سولر پینل کے اوپر چلنے والی چیز دیفنیٹلی انرجی ایفیشنٹ ہوتی ہے فیول ایفیشنٹ ہوتی ہے کیونکہ ضرورت ہی نہیں پڑتی فیول کی شیپ اس کی عجیب و غریب ہے لچک اس میں ٹھیک تھاک قسم کی دی گئی ہے لچک کیوں دی گئی ہے وہ بھی سمجھ میں آتی ہے اگر لچک نہ ہو تو یہ جتنا لمبا ہے یہ تیارہ تو دو منٹ میں سینٹر میں سے ٹوٹے اور دو ٹکڑے ہو جائے میں نے کہیں پڑھا تھا کہ شاید ناسا نے یہ تیارہ موسم کی صورتحال کا جائزہ لینے کے لیے اس کو سٹڈی کرنے کے لیے خاص طور پر ڈیزائن کیا تھا یہ مجھے ایسے شک پڑھتا ہے میں نے کہیں پڑھا تھا آپ اپنے طور پر چیک ضرور کر لینا میری ہر بات کو فائنل نہ سمجھا کرو کچھ معاملات میں خود سے بھی گوگل کر لیا کرو آل سیو باقی بس یہ تیارہ دیکھو اس کا اڑنا دیکھو اور چاس اٹھاؤ ہم تو اسی تیارے کی اس فوٹیج کے ساتھ اپنی اس ویڈیو کو یہاں پر کرتے ہیں دی اینڈ دوستو آج کی یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی وائس آور کیسا لگا مجھے نیچے کومنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا ویڈیو کو بند کرنے سے پہلے آپ سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ دکھے گا انشاءاللہ ملاقات ہوتی ہے کسی نیکسٹ بہترین قسم کی ویڈیو کے ساتھ شکریہ